بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مردو ناول زنجیر اپیسوڈ 11 شام کو جنید سیدھا گھر پہنچ گیا حاشم زبیری اس وقت اپنے کمرے میں تھا اس کے سامنے پڑی ایشٹریک سگریٹ سے بڑی ہوئی تھی اور کمرے میں دعا پھیلا ہوا تھا کیا خبر ہے جنید حاشم زبیری اس کو دیکھتے ہی بولا مجھے وہ شک کہیں دکھائی نہیں دیا جنید نے پر ارطماد لحظے میں جواب دیا میں نے اس سے بہت تلاش کرنے کی کوشش کی تو میں نے اس کا پیچھا کیا تھا حاشم زبیری کی تیز نگاہیں جنید کے چیرے پر جمع ہوئی تھی اس کا چیرہ سپار تھا میں بہت دیر تک اس کی تلاش میں رہا لیکن جانے وہ کہاں جلا گیا جنید بولا تم سچ کہہ رہے ہو حاشم زبیری کی چیرے پر سختی اور بھی برائی تھی میں نے کبھی آپ سے جھوٹ بولا ہی نہیں جنید کو حاشم زبیری کی آنکھوں سے خوف محسوس ہونے لگا پھر آج جھوٹ کیوں بول رہی ہو حاشم زبیری نے اچانک سوال کیا اور جنید ایک دم چونک پڑا جھوٹ نہیں تو جنید تم مجھ سے جھوٹ کیوں بول رہی ہو تم بھول گئی ہو میرے احسانوں کو میرے ان ٹوکڑوں کو جو میں تمہیں کلاتا رہا ہوں حاشم زبیری ایک دم اس پر پھٹ پڑا جنید پہلی بار ایسے رویہ کا سامنا کر رہا تھا وہ حیران تھا حاشم زبیری کو کیسے بتا چلا کہ وہ اس سے جھوٹ پڑ رہا ہے یہ بات جنید نہیں جانتا تھا کہ جو ہی وہ اس طرف پہ جانے کیلئے گھومہ تھا ٹھیک اسی وقت اتفاق سے فضلی کہیں سے نمودار ہو گیا تھا حاشم زبیری اور فضلی کی آنکھیں چار ہوئی حاشم زبیری نے اشراع کیا اور فضلی جنید کی پیچھے چل پڑا تھا ابھی جنید واپس آفس نہیں پہنچا تھا اور جو کچھ جنید نے کیا تھا اس کی خبر حاشم زبیری کو پہنچ چکی تھی سر میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گا جنید نے جو جکتے ہوئے کہا حاشم زبیری اپنے جگہ سے اٹھا اور ہاتھ میں جلتی ہوئی سگرٹیں اس کا بائیں ہاتھ پکڑ کر الٹے ہاتھ پر سگرٹ رکھ کر مسل دیا تکلیف سے جنید نے دانت بیچ لیے حاشم زبیری پکارتے ہوئے بولا تم مجھ سے جھوٹ بول کر کہہ رہے ہو کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا تم نے اس لڑکے کا پیچھا کیا ہی نہیں بلکہ یہ دیکھتے رہے ہو میں اس جگہ سے کب جاتا ہوں میرے جانے کے بعد تم دائیں بائیں ٹیلتے رہے اور وقت گزار کر تم واپس آگے حاشم زبیری نے اپنی بات مکمل کرنے کے بعد اپنا سگرٹ اس کے الٹے ہاتھ سے اٹھا لیا سگرٹ بھر چکا تھا اور جنید کی جل جل چکی تھی جہاں جنید کو تکلیف ہو رہی تھی جنید ایک طرف کھڑا ہو کر اپنا جلا ہوا ہاتھ دیکھنے لگا حاشم زبیری نے پھر ترش لہجے میں کہا بولو تم نے ایسا کیوں کیا کیا تم پہلے سے یہ سب جانتے تھے تم میں معلوم ہے کہ اس لڑکے اور سانیا کے بیچ کیا چاہ رہا ہے میں کچھ نہیں جانتا سر پھر تم نے ایسا کیوں کیا تم میرا حکم ماننے کے لئے دوڑ پڑتے تھے اور اس بار کیا ہوا کہ کس چیز نے تم کو ایسا کرنے سے روکا تھا حاشم زبیری کا غصہ اور بھی بلند ہو گیا تھا بولو جواب دو وہ واقعی میں نظروں سے اور جل ہو گیا تھا جنید کو ہاتھ میں تکلیف ہو رہی تھی اور وہ ہاتھ پکڑے کھڑا تھا تمہارے اندر ایسی سستی میں نے کبھی پہلے نہیں دیکھی سوری سر ایسے ہی سوری نہیں ہوگی تمہاری ایک ایک حرکت مشکوک تھی مجھے بتانا ہوگا کہ تمہارا اس لڑکے کے ساتھ کیا تعلق ہے حاشم زبیری اس کی کوئی بات ماننے کے لئے تیار نہیں تھا میرا کوئی تعلق نہیں ہے ایک بار پھر جنید نے انکار کر دیا حاشم زبیری نے اپنی بات پہ زور دیتے ہوئے کہا تم جانتے ہو اسے میں نہیں جانتا پھر جاؤ اور دو گھنٹے کے اندر اندر مجھے ساری معلومات چاہئے میں ابھی سانیہ کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا مجھے پہلے تم سے اس کے بارے میں جاننا ہے اگر اس بار بھی تم ناکام لوٹے تو جاد رکھنا میں تیری کھوپڑی میں گولی مار دوں گا حاشم زبیری کا یہ روح جنید کے لئے عجیب تھا دو گھنٹے میں اسے تلاش کرنا مشکل ہے جنید بولا صرف دو گھنٹے دو گھنٹے کے بعد تم یہاں میرے اپاس ہوگے حاشم زبیری نے کہا جانے سے پہلے اس علماری میں دوائی پڑی ہے وہ اپنے ہاتھ کے زخم پر لگا لو جنید بولا مجھے دوائی لگانے کی ضرورت نہیں ہے تمہاری مرضی لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ اگر تم نے کچھ پتا نہ کیا تو اس بات سگرٹ میں تمہاری آنکھ میں جبوجا دوں گا حاشم زبیری کے چیرے پر ایسا غصہ تھا جیسے وہ ابھی جنید کو کچھا ہی چوبا جائے گا جنید کی پہلی بار حاشم زبیری نے ایسی بیزتی کی تھی اور اسے جلا وہ سگرٹ لگا کر عذیت سے بھی دوچار کیا تھا حاشم زبیری کے سامنے کھڑا ہو کر جنید کو ریحان کی باتیں ایک بار پھر یاد آئے نہیں لگی تھی حاشم زبیری کا دوسرا روپ کس قدر خطرناک تھا اس کا اسے اندازہ آج ہو رہا تھا میں جاؤں جنید نے جانے کے لئے اجازت چاہی دو گھنٹے ہیں تمہارے پاس حاشم زبیری نے اپنی دو انگلیاں اس کے سامنے کی جو چلے جاؤ جیسے ہی کمرے سے پائے نکلا حاشم زبیری نے اپنے موبائل فون سے فضلی کا نمبر ملایا اور اسے کچھ آئید کرنے کے بعد بند کر دیا جنید کو تکلیف ہو رہی تھی حاشم زبیری نے ایک اس صفاقی سے اس کا ہاتھ سکرڈ سے جلا دیا تھا جنید ابھی ارائیداری سے گزری رہا تھا کہ ایک دم سہربانوں کمرے سے نکل کر اس کے سامنے آگے اس نے جنید کو حاشم زبیری کے کمرے میں جاتا ہوا دیکھ لیا تھا اور اب اس انتظار میں کھڑی تھی کہ کب وہ آئے اور اسے جنید سے بات کرنے کا موقع مل جائے دراصل سہربانوں نے ایک فیصلہ کر لیا تھا وہ حاشم زبیری کے چنگر سے فرار ہونا چاہتی تھی پہلے اس نے یہی سوچا تھا کہ وہ جتنا حاشم زبیری کو اپنے اشاروں پر خیر نچا کر اس سے جو کچھ بھی سمیٹ سکتی ہے وہ سمیٹ کر فلف و چکر ہو جائے گی لیکن جب سے اس نے حاشم زبیری کی خفیہ تجوری دیکھی تھی وہ ہیتے اور غیر ملکی گرن سے اس کی آنکھوں کے آگے سے مہب نہیں ہو رہی تھی وہ اس تجوری سے سب کچھ نکال کر فرار ہونا جانا چاہتی تھی لیکن وہ یہ کام اکیری نہیں کر سکتی تھی اس گھر سے نکلنا پہ بھی اس کے لئے آسان نہیں تھا پہلے ہی نظر میں وہ جنید کو پسند کرنے لگی تھی ایک وہی اس کے نظر کے سامنے تھا اس کی سوچ جنید پر آ کر ہی رکتی تھی وہ ایک چاہتی تھی کہ کسی طرح سے جنید اس کے ساتھ مل جائے اور وہ دونوں اس تجوری پر ہاتھ ساف کر کے فرار ہو جائیں باقی کی زندگی ایک ساتھ گزاریں سہربانوں کے یہ پتا تھا کہ جنید اس کی بات ماننے کے لئے تیار نہیں ہوگا وہ ہاشم زبیری کا وفادار غلام ہے لیکن اس نے دونوں کے درمیان ہونے والی باتیں سن لی تھی اور جو سلوک ابھی ہاشم زبیری نے اس کے ساتھ کیا تھا وہ بھی جان گئی تھی جس سے اس کو امید ہوئی تھی کہ ان الات میں جنید اس کا ساتھ دینے کے لئے شاید رضا مند ہو جائے اندر آجاؤ مجھے ضروری بات کرنی ہے سہربانوں کہہ کر کمرے میں چلی گئی اور اس نے کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا جنید نے چند سانے سوچا اور اس کے پیچھے چل پڑا سہربانوں نے دروازہ بند کر دیا یہ کمرہ ممتاز بیگم کے کمرے کے برابر میں تھا اور دونوں کمروں میں آنے جانے کے لئے اس کمرے میں ایک دروازہ بھی تھا کیا بات ہے جنید نے پوچھا ہاتھ پر دوائی لگا دو سہربانوں نے اس سوال سے جنید چونکا علاقے اس نے اپنا ہاتھ لٹکایا ہوا تھا اور کسی طرح کی تکلیف اس کے چرے سے غماز نہیں ہوتی تو ہمیں کیسے پتا ہے جنید نے پوچھا میں نے تم دونوں کی باتیں سن لی تھی جو کچھ تمہارے ساتھ کمرے میں ہوا وہ مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے سہربانوں نے سچ بول دیا یہی بات کوئی کرنی تھی جنید بولا تم ہوش سمالنے سے لے کر اب تک ہاشم زفیری کے ساتھ وفاداری نباتے رہی اس کی ایک آواز پر تم نے دوسری سانس بات نہیں دی اور اس شخص کا حکم سننے کے لیے باگ کھڑے ہوئے آج جب اس کی بیٹی کا معاملہ آیا تو اس آدمی نے برداشت کی حد توڑ دی ہے وہ تکلیف دیتے ہوئے تمہاری ایک بھی وفاداری جاد نہیں کی وہ ایک مظالم شخص ہے یہی اس کا دوسرا روپ ہے سہربانوں یہ کہتی ہوئی پاس پڑی مرم اٹھا کر اس کے ہاتھ پا لگانے لگی وہ واپس کمرے میں آئی تھی تو اس نے یہ مرم اپنے بیگ سے نکال کر اپنے پاس رکھ لی تھی جنید کی دل میں ہاشم زفیری کی اخلاف نفرت سر اٹھا چکی تھی جس یقین کے ساتھ وہ وفاداری نباتا رہا تھا وہ یقین ٹوٹ کیا تھا ریحان ٹھیک کہہ رہا تھا اس نے شاید ہاشم زفیری کا دوسرا روپ دیکھ لیا تھا اور وہ موقع ملتے ہی اسے چوڑ کر چلا گیا اس وقت بھی جنید کو ریحان جات آنے لگا کیا سوچ رہے ہوں سہربانو اس کے ہاتھ پر مرم لگا چکی تھی جنید نے اسبات میں سر احلایا زندگی میں پہلی بار مجھے پتہ چلا ہے ہاشم زفیری جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتا جنید کے موں سے یہ بات سنکا سہربانو مسکرائی اس نے دل ہی دل میں کہا کہ چلو جنید کی سوچ میں تھوڑا سا فرق تو آیا اس کے اندر بھی وہ بغاوت نے جنم لیا میں مجبور لڑکی اس گھر میں اس سے بیوی کے علاج کے لیے آئی تھی لیکن یہاں قید ہو کر رہ گئی ہوں میرا باپ دنیا سے چلا گیا ہے میری سوتیری ماں اور اس کے بیٹے نے میرے گھر پر قبضہ کر لیا میں اس دنیا میں دنہا لے گئی اور ہاشم زفیری مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے میرا اس گھر سے نکلنا بند ہو گیا ہے ہاشم زفیری ہی نہیں ڈاکٹر فاقت بھی مجھے اپنی دولن بنانے کی خواب دیکھ رہا ہے سہربانو بولی جنید نے کہا کیا وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے ہاں اگر میں نے انکار کیا تو وہ مجھے جان سے مار دے گا یہ مجھے اس نے ہوت کہا ہے سہربانو بولی جنید حیران اس کی طرف دیکھ رہا تھا اگر ایسی بات ہے تو تم یہاں سے فرار ہو جاؤ کہاں سے باغوں گیٹ پر میں پہ رہی ہیں اور اس پنگلے سے نکلنے کے لیے ایک خوف کے راستہ بھی ہے تم جانتے ہو ایک دم سہربانو نے اس کی طرف امید پری نگاہوں سے دیکھا میں بنگلے کا چپا چپا جانتا ہوں تو وہاں سے فرار ہو جاؤ جنید نے کہا میں فرار ہو کر کہاں جاؤں گی میرا اس دنیا میں کوئی نہیں بائے نکلوں گی تو مجھے یہ پھر تلاش کر لے گا یہ نہیں تو مجھے ڈاکٹر فاکت دون لے گا اور میں پھر ان دونوں میں سے کسی کی زنجید سے بن جاؤں گی میں چاہتی ہوں کہ کہیں دور چلی جاؤں تو تم کہیں دور نکل جاؤں جہاں یہ دونوں تم کو تلاش نہ کر سکیں اکیلی اکیلی ہو تو اکیلی ہی جاؤ گی تم بھی تو اب اکیلے ہی ہو گئی ہو جو جکین اور وفاداری کے زنجید سے تم بندے ہوئے تھے وہ تو آج چوٹ ہی گئی ہے تم بھی میرے ساتھ چلو ہم کہیں دور چلے جائیں گے جہاں ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے سہربانو اس کی طرف وہ بس سے دیکھ رہی تھی میں نے اب تک صرف اور صرف ہاشم زبیری کی وفاداری کی ہے جو کھانے کے یہ ٹکڑے اس نے میرے آگے ڈال دیئے وہ میں نے کھا لیئے میں تمہارے ساتھ باکس نہیں سکتا میرے پاس زندگی گزارنے کے لئے کچھ نہیں ہے اگر کچھ ہوتا تو پھر کیا کرتے جو کچھ آج میرے ساتھ ہوا ہے میں کبھی ہاشم زبیری کے سمجھ نہ آتا جو نیت امتانیت سے کہا میں تہی دیست ہوں سہربانو بولی اس بنگلے میں چھپے ہوئے ایک خزانے کا میراز جانتی ہوں ہم دونوں اگر وہ خزانہ نکال لیں تو کہیں بھی اپنی نئی زندگی کا آقاز کر سکتے ہیں خزانہ ہاں میرے ساتھ دو میں تمہیں اس خزانے تک لے جاتی ہوں وہ خزانہ نکال کر ہم اس خفیہ راستے سے نکل جائیں گے تم جانتے ہو سہربانو نے کہا جو نیت کے لئے یہ بات تہرت کا باعث تھی ابھی وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ باہر سے آہشم زبیری کی غرارتی ہوئی آواز آئی وہ اپنے ملازم سے کہہ رہا تھا اگر جنیت باہر نہیں گیا تو وہ اس بنگلے میں کہاں ہے جنیت نے فوراں دروازہ کولا اور باہر نکل گیا دروازہ داری میں آہشم زبیری اپنے ملازم کے ساتھ گزر رہا تھا وہ جنیت کو دیکھ کر رک گیا تم یہاں کیا کر رہے ہو میں باتھروم میں گیا تھا جنیت نے بہانہ کیا آہشم زبیری نے اس کی طرف دیکھ کر استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا ملازم پھڑ چاہے گا مجھ سے چلنا مشکل ہو رہا تھا اس لئے میں اس کمرے کی باتھروم میں چلا گیا فارغ ہو گئے ہو یا سر جاؤ اور اپنا کام کر کے آو آہشم زبیری نے کہا اور جنیت اس جگہ سے چلا گیا اس کے جانے کے بعد آہشم زبیری کمرے کی طرف بڑھا اور اس نے دروازہ ایک جٹکے سے کھول کر اندر جانکا کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا سہر بانوں دوسرے دروازے سے مومتاز بیگم کے کمرے میں چلی گئی تھی آہشم زبیری کی کمرے سے نکلتے ہی جنیت اس کار میں سیدھا زفر کے فلیٹ کی طرف چلا گیا جو گاڑی اسے استعمال کے لیے دی گئی تھی کار کھڑی کرنے کے بعد جنیت سیدھا سیڑھیوں کی ترہ مدد سے دوسری منظر پر جا پہنچا جنیت کوئی اس بات کا علم نہیں تھا کہ آہشم زبیری کی حکم پر فضلی اس کا تاقب کرتا ہوا اس جگہ تک پہنچ گیا ہے جنیت زفر کے فلیٹ کے اندر چلا گیا جبکہ فضلی چند منٹوں کے بعد اس کی تلاش میں اوپر آیا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا فضلی نے متلاشنی گاؤں سے دائیں بائیں دیکھا جنیت کس فلیٹ کے اندر گیا تھا جو فضلی جے نہیں جان سکا تھا زفر نے جنیت کو بٹھایا اور خود دے چیک بنانے کے لیے کیجن کی طرف چلا گیا جنیت نے اسے روک لیا میں تم سے ایک ضروری بات کرنے کے لیے آیا ہوں اس کے تم چائے رہنے دو جنیت بولا ایسی بھی کیا ضروری بات ہے کہ ہم چائے نہیں پی سکتے زفر مسکر آیا تم نے مجھے ایک بار بتایا تھا تمہاری فیملی کے باقی لوگ گاؤں میں رہتے ہیں وہاں تم لوگوں کے پاس زمین بھی ہے تم گاؤں واپس کیوں نہیں چلے جاتے یہ نوکری چھوڑ کر اپنی زمین پر منت کرو جنیت بولا زفر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا میرے خاندان میں سے کسی نے تمہارے ساتھ رابطہ کیا ہے کہ تم مجھے شہر سے گاؤں بیج رہے ہو کیونکہ ان کا ہی یہ تاغازہ ہے کہ میں شہر چھوڑ کر گاؤں چواپس آج ہوں تمہارے سوا مجھے کوئی نہیں جانتا اس لیے تمہارے خاندان میں سے کوئی بھی میرے ساتھ رابطہ نہیں کر سکتا میں تمہیں مشورہ دے رہا ہوں جنیت نے کہا کہ یہ تمہارا مشورہ ہے تو مجھے یہ مقبول نہیں ہے میں اپنی اس زندگی میں خوش ہوں میں نے ہمیشہ اپنی مرضی کی ہے اور اپنی مرضی میں کسی اور کی دخل اندازی قبول نہیں کر سکتا وہ میرا بائی باپ یا پھر دوست ہی کیوں نہ ہو زفر سنجیدہ ہو گیا تمہارا حاشم زبری کی بیٹی سانیا کے ساتھ کیا تعلق ہے جنیت نے ایک دم سوال کیا تو زفر چونکا تم کیا جانتے ہو میں ہی نہیں سانے کا باپ بھی جان گیا ہے دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تم حاشم زبری کو جانتے ہو مجھے اسے جان کر کیا کرنا ہے میں سانیہ کو پسند کرتا ہوں ہم ایک دوسرہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں زفر لاپروائی سے بولا میں حاشم زبری کو جان کیا ہوں جو کچھ تم سوچ رہے ہو یہ آسان نہیں تم آسانیا کا خیال دل سے نکال دو اور یہاں سے چلے جاؤ میں کہیں نہیں جاؤں گا جب تم سانیہ کے ساتھ ملاقات کر رہے تھی تو حاشم زبری نے دیکھ لیا تھا حاشم زبری نے میری یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں پتا کروں کہ تم کون ہوں اور کیا کرتے ہو جنید نے بتایا حاشم زبری کو بتا دو کہ میں کون ہوں اور کہاں رہتا ہوں اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے زفر نے اتمنان سے کہا تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے میں نے کوئی جرم نہیں کیا حاشم زبری کی بیٹی کے ساتھ مخبت کرنا جن ہی ہے حسانیہ کی منگنی ہو چکی ہے جنید نے کہا منگنی ہی ہوئی ہے نا منگنی ٹوٹنے میں کون سی دے لگتی ہے زفر بلا مجھے مجبورن حاشم زبری کو بتانا پڑے گا کہ تم کون ہو اور کہاں رہتی ہو میں نہیں چاہتا کہ تم کسی مسئبت میں پڑھو جنید نے زور دیا اگر میری فکر ہے تو مت بتاؤ جب چھپ رہو چھپ رہنے سے میری جان نہیں چھوٹتی تو پھر اپنی جان بچاؤ اور میری فکر مت کرو زفر یہ کہہ کر غصے سے اٹھا اور اس نے دروازہ کھول دیا اس کا مطلب یہ تھا کہ اب جنید مزید کوئی بات کرنے کے بجائے یہاں سے چلا جائے جنید اسے چپ چاپ دیکھتا رہا پھر وہ اٹھ کر اس کے پاس گیا اور نرمی سے بولا دیکھو تم میرے دوست ہو اور تم میری دوستی چھوڑو اور اپنی ڈیوٹی پوری کرو مجھے کسی حاشم زبری کی برواہ نہیں میں سانیا سے محبت کرتا ہوں زفر نے مو دوسری طرف کر لیا دیکھو جنید نے پھر بولنا چاہا تم جا سکتے ہو جنید مجھے کچھ نہیں سننا زفر نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے منع کر دیا جنید پھنس گیا تھا ایک طرف ہے حاشم زبری تھا جس کی آگے وہ کچھ چھپا نہیں سکتا تھا کیسے چھپا سکتا تھا اسے حاشم زبری کا سامنا کرنا تھا دوسری صورت میں وہ کہیں فرار ہو جائے تو پھر وہ حاشم زبری کے کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتا تھا کہیں فرار ہونا ممکن نہیں تھا دوسری طرف اس کی دوستی تھی جنید کے لئے کوئی فیصلہ کرنا مشکل تھا وہ فلیٹ سے باہر نکلا گیا فضلی ابھی تھا کسی جگہ کھڑا تھا جو ہی جنید باہر نکلا فضلی ایک فلیٹ کے آگے ایسے کھڑا ہو گیا جیسے ابھی اس نے اس فلیٹ کی بیل دی ہو اور اس انتظار میں ہے کہ دروازہ کب کھلتا ہے جنید اس کی جانب دیکھے بغیر اس کے برابر سے گزر گیا فضلی کو پتا چل گیا تھا جنید کس فلیٹ سے نکلا ہے اس نے فون نکالا اور آشم زبیری کا نمبر ملایا کچھ دیر بعد رابطہ ہوتی ہی اس نے ساری تفصیل اس کے گوش گزار کر دی آشم زبیری چھپ چاپ سب سنتا رہا اور پھر رابطہ منکتا ہو گیا آشم زبیری نے موبائل فون ایک طرف رکھا سوچا کہ فضلی کے بتانے کے مطابق ایک گھر سے نکل گیا جنید ناکی سید میں زفر کی فلیٹ میں جا پہنچا اس کا مطلب ہے کہ جنید کا زفر اس کے ساتھ تعلق ہے اگر ایسی بات نہ ہوتی تو وہ زفر کی فلیٹ کو تلاش کرتا آشم زبیری چاہتا تو ابھی اور اسی وقت زفر کے ساتھ کوئی بھی اسلوک کر سکتا تھا لیکن اس کا دماغ اور ہی خطرناک سوچ جنم دیر رہا تھا جنید کی کار تیزی سے سڑک پر دوڑ رہی تھی اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ صاف الفاظ میں زفر کے بارے میں بتا دے گا اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چارہ ہی نہیں تھا اس کے بعد جو بھی ہوگا وہ زفر کی قسمت کے ساتھ اس نے مشروط کر دیا تھا جس سڑک پر جنید کی کار دوڑ رہی تھی اس سڑک پر ڈاکٹر فاقت اپنی کار کو ڈرائیو کرتا ہوا اسپتال کے طرف جا رہا تھا جنید کی کار کی پیچھے سے ایک ویگن تیزی سے اس کی کار کو اور ٹیک کر کے آگے نکلی تو جنید کی نظر اس کے ڈرائیوڑ ڈرائیونگ سیٹ پر برجمان اختر پر بڑھ گئی وہ ویگن بڑی تیزی سے آگے نکلی اور اپنے آگے مناسب رفتار سے جاتی ہوئی ڈاکٹر فاقت کی کار کے پیچھے اختر نے اپنی بین پوری رفتار سے ٹکرا دی ڈاکٹر فاقت پور سکون کار چلا رہا تھا اس اچانک آپت سے وہ اپنی کار کو پوری سوال نہیں سکا اور اس کی کار بے کابو ہو گئی سٹرینگ ایک دم گھوم گیا اور کار کا تبازن ٹھیک کرنے کے کوشش میں ڈاکٹر فاقت کی کار سڑک پر ترچی ہو گئی ایک تیز رفتار ٹرک آیا اور ایک دماغے سے ڈاکٹر فاقت کی کار سے جات کرایا ڈاکٹر فاقت کی کار نے الٹ بازی کھائی اور سڑک پر سرکتی ہوئی فوٹ پار پر جارگ پڑی ڈاکٹر فاقت اندر بڑی پوری حالت سے زخمی ہو گیا تھا ایک دم وہاں لوگ جمع ہو گئے اکتر کی ویگن اس جگہ سے نکل چکی تھی جنید نے بھی اپنی کار ایک طرف روک دی وہ بھی کار سے نکل کار ڈاکٹر فاقت کی طرف باگا اس کا جسم خون میں لت پت تھا سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اکتر اس آدھے کی وجہ ہے تو بیور یہ تھی ہمارے اردو ناور زنجیر کی نیکسٹ اپیسوٹ تو اگر آپ اگلی کیس دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے جسے آپ کو میری نیکسٹ اپیسوٹ کی نوٹیفکیشن جو ہے بروقت مل چاہے گی تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ